جنپت محووہ سے اس وقت کی خبر آج کسان دیوست پر جہاں تمام راز نیتک دل کر کرم آئے جت کر کسانوں کے حد کی بات کر رہے ہیں تو وہی محووہ جنپت کے چرخاری کے ودایق نے بند پڑی نہر کو کھول کر کسانوں کے سوکے پڑے کھیتوں تک پانی پہنچانے کا کام کیا جس سے کسان خاصے اس ساہت ہیں اور مو مٹا کرا کر ودایق کو دھنیواد دیتے گئے سچائی بیواغ دوارہ نہر نہ کھولی جانے کی شکایت ودایق کو کئی دنوں سے مل رہی تھی روی کی فصل کے لیے کسانوں کو پانی کی ضرورت تھی ایسے میں ودایق نے آج کسان دیوست کے موقع پر خود ارجن بان نہر کے پاٹک کھول دیے تاکہ کسان اپنی روی کی فصل کی سچائی کر سکے کسانوں کو سچائی کے لیے پانی مل سکے اس کے لیے محوبہ جنپد میں جیون دائنی مانی جانے والی ارجن سہائک پریوجنا کا لوکار پڑ پردھان منطری نے کیا تھا مگر باندھ سے باندھ کو بھڑنے والی پریوجنا کا لاب کسانوں کو نہ ملتا دیکھ چرکھاری ودایق بریج بھوسر راجپود بند پڑی نہر کو کھولنے کے لیے پہنچ گئے درسل آپ کو بتا دے کہ نہر کے بند رہنے سے کسانوں کو سچائی کے لیے پانی نہیں مل پا رہا تھا جس کو لے کر کسانوں دورہ سے چائی بیواغ میں بھی فریاد کی گئی لیکن بیواغ کی لاپر واہی کی چلتے نہر نہ کھولے جانے سے کسانوں کو کھیت تک بانی نہیں مل پا رہا تھا اس کی جانکاری جب کسانوں نے چرکھاری کے ودایق بریج بھوسر راجپود کو دی تو کسان دیوست کے موقع پر چرکھاری کے ودایق خود اکٹوہا گاؤں میں بنے ارجن باندھ پر پہنچ گئے کسانوں کی سمسے سن کر انہوں نے کسان دیوست کے موقع پر کسانوں کو بڑی سوگات دیتے ہوئے خود باندھ کے پاٹک کھول دیئے ارجن باندھ سے کبرائی باندھ کو بھرنے والی نہر میں پانی کھلتا دیکھ کسان اساہیت ہو گئے روی کی فصل کے لیے پانی کی بہت جرورت ان کسانوں کو تھی ایسے میں کسان دیوست پر چرکھاری کے ودایق نے نہر کو کھول کر کسانوں کے لیے کھیت تک پانی لے جانے کی ویوستہ کر دی سچائی بیواغ کی لچر کارے پر ڈالی اور کسانوں کی ہٹ میں کام ہوتا نہ دیکھ چرکھاری کے ودایق نے باندھ کے فاٹک کھول دیئے چرکھاری کے ودایق بریج بھوسر راجپود بتاتے ہیں کہ انہیں کئی دنوں سے شکایت مل رہی تھی کسانوں کو سچائی کے لیے پانی نہیں مل پا رہا ہے بھلے ہی یہ یوجنا باندھ سے باندھ کو بھرنے کی ہے لیکن نہر کے قریب سے لگے کھیتوں تک پانی پہنچایا جا سکتا ہے لیکن سچائی بیواغ نے اس دور دھیان نہیں دیا سماچہ ریٹو جیٹ کے لیے محبا سے محمد سرپراز کی ریپورٹ یہ کیا نام ہے آپ کا رابندرہ کہاں کہہ رہنے والے اٹھکو کیا کرتے ہیں آپ کسانی کیا دکھتے ہیں آپ لگوں کو پانی کے لیے کر آپ لوگ مانگ اٹھا رہے تھے کہاں کہاں گئے آپ حصل ہوئی ہے اس کے لیے پانی نہیں مل پا رہا تھا اس نہر سے اور جیسے ہم نے سچائی بیواغ میں ملک سمسیہ لے گا گئے تھے تو سچائی بیواغ کہہ رہے تھے یہ آپ کی سچائی کے لیے نہیں ہے یہ جو ہے آپ کی پریوجینا ہے ڈیم بائی ڈیم پورا کرنے کے لیکن ہماری بیدائیگ جی نے ہماری سچائی کے لیے ہماری سچائی پوری ہو جائے گی اس لیے ہم بیدائیگ جی کا دھنباد کرتے ہیں اسلام لیائیگ جی کیا سمسیہ آرہی تھی آپ لوگوں کو سچائی کو لے کر کیا دیکھ کرتے تھے سچائی صاحب وہاں پہنی نہیں پہنچ رہا ہوں تو مٹا رہا ہماری سنگ رہی تھی تو اس سے ہم پندہ پندہ جیسے پڑھ رہی ہے ہماری پھر ہم نے کہی ہے کہ بھائیہ نے کھولیا تو ٹھیک رہا ہے تو ہم نے کھول گئے گئے کشنے کھلو ہے ٹدھائیگ جی اس کا نام دہیندراج کی کیا کرتے ہیں آپ کھیト کرتے ہیں کہاں پہ رہتے ہیں ٹکچو ہائے کیا سمسیہ آرہی تھی آپ لوگوں کو پانی کو لے کر وارٹھائے اس لیے اس لیے ہم نے سچائی مح quelque gettin gdy مان prakt نہیں ہے انہوں نے ہماری سمسیہ کا زمدہن کیا سر جس Blade کہ آج آرزن یہ نہر کا آپ لوگ انہیں بھٹا کولے ہیں کیا سمسیا تھی ابھی تک ہی چلتے رہا ہے اچھا نگا چکے آج ضرور پڑ گئی نہیں یہ نہر جو ہے جی آرزن بندھے سے کبرائی ڈیم کو بھرنے کے لیے بنائی گئی کسان بھائیوں کو یہ لگا کہ یہ نہر ہمارے سچائی کے ٹائم پر بھی کھولی جائے گی سچائی کے لیے نہریں الگ نرمت ہیں جن سے کسان جو ہے سچائی کر سکتے یہ سرے بندھے کو بھرنے کے لیے بنائی گئی تو ایسے میں ہجاروں کشانوں نے جو ہے اسی کے انسار گہوں اور مٹر کی جو ہے بوبائی جتائی کر دی تھی اب وہ آج سے لگا کر بیٹھے تھے کہ ہمیں یہ پانی ملے گا نہر چھوٹے گی مگر یہ نہر جو سرے بندھے کو بھرنے کے لیے تھی وہ پتپیا آج سے ایک مہنے پہلے ہی ہو چکی تو کسانوں کی بڑی مانگ تھی چھتر کے لگاتار کسان اس کو لے کر بہت چنتے تھے کیونکہ انہوں نے کرجہ لے کر جو ہے اپنی بوبائی جتائی کی تھی اور اگر یہ نہر نہیں کھلتی تو ہجاروں کسان جو ہے برباد ہو جاتا کرج میں دوب جاتا اس لیے ان کی کسانوں کی مانگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ میں نے خود آ کر یہاں پہ جو ہے اس نہر کو چال کرنے کا کام کیا ہے جی جیسے کہ پتہ جی کتنے دن تک کے لیے کھولی گئی ہے ابھی یہ ہم لوگ دو دن اس کو چلا دیں گے تو اتنا پانی مینٹین ہو جائے گا کہ دس دن تک جو ہے کسان اس سے آرام سے سچائی کریں گے اور دس دنوں میں جو ہے کسان بھائیوں کی جو آوشکتہ کے انسار جو ہے پوری سچائی ہو جائے گی اور ہمارے کسانوں کی جو مصیبت ہے وہ ختم ہو جائے گی موسیقی